اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزمان علی تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل ٹی وی ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب کے لہور کے نئے صدر شیخ امتحاصہ مجود ہیں شیخ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ لہور کے نئے صدر بنے ہیں کیا وجہ ہوئی پچھلے صدر کو کیوں اٹھایا گیا اور ایک نئے صدر کیا وجہ کیا جیس پہ نہیں ایسے کوئی وجہ نہیں ہے ماضی میں بھی صدر جاتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں میں بھی پہلے ایک رو دوائج وہ آئے ہیں اور جائے ہیں امرار خان صاحب ایک کپتان ہے اور ان کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ کس وقت گونزا کھلاڑی جو ہے کس پوزیشن پر کھلانا ہے تو اس میں کوئی اتنی اچمبے والی بات نہیں ہے حماد حضر صاحب ایک آپ کے پیڈیای کے رہنم آئے انہوں نے ٹوئٹ کی ہے کہ جی پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے بڑے جیپ فیصلے ہو رہے ہیں اپنے بندے کوئی لگا رہے ہیں یہ ٹوئٹ سے تاثر آ رہا ہے کہ کئی پی ٹی آئی آپس میں ہلج بیٹھی ہے کوئی لڑائی جگرانتر چاہ رہا ہے کیا وجہ یہ ذرا کلیر کریں پی ٹی آئی بلکل متحد ہے اور پی ٹی آئی میں کسی قسم کا کوئی لڑا نہیں ہے تاکستان طریقہ انصاف میں صرف ایک دڑا ہے اور وہ عمران خان کا دڑا ہے حماد حضر صاحب نے پھر ایسا ٹوئٹ کیوں کیا ہے انہوں نے ڈلیٹ کر دیا اگر آپ جا کے چیک کر رہے تو جو اس بندے نے ڈلیٹ کر دیا تو اس پر بات کر رہے ہیں اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب بائیس کو آپ کا اس خواب آباد میں جلسہ ہے لاز ٹی بھی تیرہ کی رات کو دیکھ لیں چودہ کو دیکھ لیں آپ لوگ نکلتے ہیں تو پولیس جو ہے پہلے پہنچ جاتی ہے آپ خود کا یہ اتجاز آپ نے کی ہے اب یہ بائیس کو جو جلسہ ہے یہ کیسے آپ لوگ دکھ رہیں گے یہ کیا سٹریٹیجی ہوگی کیونکہ پولیس تو پھر رکاوٹ ڈالے گی کہ پولیس نے پہلے بھی رکاوٹ ڈالی جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر دفعہ ہر موقع پہ ڈالی ہے لیکن اتجاز ہوئے لیبرٹی میں اتجاز ہوا چودہ اگست کو انہوں نے رکاوٹی ڈالی کو اتجاز ہوا یہ بندوں کو پکڑ لیں دکڑ کر لیں چادر چارجواری کا توفز کو پعمال کر لیں ابھی کل بھی ایک ریلی نکلی ہے بہترین ریلی نکلی ہے تو اب لوگ جو ہے وہ تانگ آگے ہوئے ہیں ان کی فستائیت جو ہے اس کی ایک لیمٹ تھی اور لیمٹ جو ہے وہ اب لوگ کے اتجاز کر چکی ہے اب انشاءاللہ تعالی بائیس اگست کو لاہور سے ایک ریکارڈ ریکارڈ نمبر اف پیپل جو ہے وہ انشاءاللہ اسلام آمار پہنچے گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کاغذ کی دیواریں ہیں عوام کو اسلام آمار جانے سے نہیں روک پائیں گے شیخ صاحب آپ پہلے بھی لاہور کے صدر رہی ہیں اور سارا لاہور کی سائیکی کو جانتے ہیں لاہور میں بھی ایک جلسہ ہونا تھا آپ کا ستائیس اگست ڈیٹ بھی آئی تھی لاہور کے جلسے کے حوالے سے کیا تیاری ہیں آپ کی ہمارے ایک سنٹر پنجاب سے اپنائی کیا ہوا ہے اور ستائیس اگست کو ابھی وینیو کی اجازت کے لیے آپس میں نیکوسیشن چل رہی ہے انشاءاللہ ان کو وینیو دینا پڑنا ہے اور لاہور میں ایک ایسا جلسہ ہوگا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کہ پوری دنیا دیکھئی ہے ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے وہیں پھیل رہی ہیں کہ جی نو مہی جو تھا ایک دوبارہ نو مہی ہونے جا رہا ہے پھر یہ کوئی اس طرح کا دوبارہ کام کرنے جا رہی ہے آپ نہور کے صدر ہیں کیا سمجھتے ہیں یہ جو بات چل رہی ہے کوئی اس طرح کی دوبارہ چیز آپ کی نظر سے ایک گزری نہ ہم نے نو مہی پہلے کیا ہے اور نہ ہمارا کوئی اب ارادہ ہے پہلے بھی جنہوں نے کیا اگر وہ اس طرح کا ارادہ دوبارہ بنا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پہلے انجام ہوا ہے کہ اب جاتے ہیں پورس میں اور بچارے وہ شرمندہ شرمندہ پروسیکیوٹر آئی او ایس ایچ او ڈی آئی جی آئی جی سارے بھی جارے ان کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہوتا تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ اگر وہ اس طرح کا کوئی کام دوبارہ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس کا بھی انجام یہ ہی ہوگا جو نو مہی کا انجام ہوا ہے سر ایک یہ بھی چیز تاثر آ رہا ہے کہ جب سے جو ڈی جی آئی ہیں وہ ان کو کوڈ نے کوڈ نے حراست میں لیا ہے اور معاملہ چل رہے ہیں ان سے بھی بڑی چیزیں نکلی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی رابطے میں تھے پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں ریڈرشپ کو کہتے تھے اس لائن میں چلو یہ جو چیزیں ہیں ساری اس کو آپ ایزا لاہور کے صدر کیسے دیکھتے ہیں یہ بلکل ایک بیانیاں نیا بنانے کی کوشش ہے میں لاہور کا پہلے صدر رہا ہوں اور میرا خیال ہے جب سے میں پارٹی میں ہوں کسی نہ کسی ہوتے بھی رہا ہوں اور خان صاحب ایک ایسے شخص ہے جنہوں نے پاکستان کی طریق میں سب سے زیادہ احتجاج کی ہیں اور پورا من کسی بھی احتجاج میں کبھی ایک دملہ تک جو ہے وہ نہیں ٹوٹا اور ماشاءاللہ سے خان صاحب کی ہمیشہ علایت ہوتی ہے پورا من جب ہم نے لاؤں مارچ بھی نکالا تو خان صاحب راستے میں جتنے بھی اتنے اتنے بڑے اجتماع سے ان سے ہاتھ کھڑا کر کے حلب لیتے تھے کہ ہم پورا من رہیں گے اس کی وجہ یہ سی کہ خان صاحب کوئی شکتہ کے اس طرح کی کوئی حرکت کرنے جا رہے کیونکہ پارٹ پیٹی ہے یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی تو کنٹرول کرنے کے لیے ایک سادش ہوئی ہے اور یہ سادش انشاءاللہ پہلے بھی نکام ہوئی ہے آئندہ بھی یہ کر رہا تو نکام ہوئی ہے ہمارے لوگ اب اتنا ٹرینڈ ہو گئے ہیں جو ان کو اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں گے کہ یہ ان سے گرفتاریاں بھی نہیں ہونے اور جلسہ بھی ہونے اور لاہور سے ایک ریکارڈ نمبر اور پیپل بھی جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں تمام ایم پی ایس وگرے بلکل ہم جا رہے ہیں اور جواج کے جا رہے ہیں اور شکریہ آپ کا مفتدو سن رہے تھے شیکی پیاس کی جن کا کہنا ہے کہ بائیس طریقہ جو جلسہ ہے ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور سے جو ایک بڑی جو نمبر ہیں وہ اسلام آباد پہنچیں گے آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ